السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لکھائے ایک اور بہترین پیشکش بائی آر ایچ نیٹورکس بہت ہی بہترین ویڈیو لکھائے ہیں ہم آپ کے لئے بہت زیادہ نولیجبل ہے بکوز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں ہے یہ ویڈیو کونسا ریلیجن تھا ان کا جیسے کی ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عساق وہ بھی نبی تھے اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اور ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیریز پہ ریاکشن دے رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ہمیں بہت ساری چیزوں کا پہلے کچھ علم نہیں تھا دوستو آج کے دور میں ہماری دنیا میں رہنے والا ہر انسان کسی نہ کسی دھرم یعنی مذہب کو ضرور فالو کرتا ہے اور ہماری دنیا میں اس وقت بے شمار دھرم یعنی مذہب موجود ہیں اتنے زیادہ دھرم کہ جن سبی کے نہ تو ہم لوگوں نے نام سنے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ تو دنیا کے انہی دس پندرہ دھرموں کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو ہماری دنیا کے سب سے زیادہ مشہور اور سب سے بڑے دھرم مانے جاتے ہیں لیکن دوستو آپ لوگوں کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اب ہماری دنیا میں ایک نیا دھرم بھی انٹری لینے والا ہے اور اس نئے دھرم یعنی مذہب کی انٹری دنیا کے کسی اور کونے سے نہیں بلکہ مسلم عرب دیشوں سے ہی ہو رہی ہے یعنی اس دھرم کو مسلم عرب دیشوں میں ہی بنایا جا رہا ہے دراصل دوستو آپ کی نولیج کے لیے بتاتے چلیں کہ ہماری اس دنیا میں جتنے بھی چھوٹے بڑے دھرم ہیں ان میں سے کچھ دھرموں کو ابراہیمی دھرم بھی کہا جاتا ہے اور ابراہیمی دھرم کہلائے جانے والے ان دھرموں کی لسٹ میں یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی شامل ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ ان تینوں ہی دھرموں کا اتحاس پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان تینوں ہی دھرموں کی جڑے اتحاسک طور پر کسی نہ کسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان تینوں ہی دھرموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبیوں میں سے ایک مشہور نبی ہیں جن کو مسلمانوں میں ابراہیم اور عیسائیوں اور یہودیوں میں ابراہم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب عرب دیشوں میں جس نئے دھرم کو بنایا جا رہا ہے اس دھرم کو ابراہیمی مذہب کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس نئے دھرم کو یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کی ان ان چیزوں کو ملا کر بنایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ان تینوں ہی دھرموں میں کومن پائی جاتی ہیں یعنی اب ہم اس نئے دھرم کو ان تینوں پرانے دھرموں کا مکسچر بھی کہہ سکتے ہیں ویسے تو اس نے دھرم کو تیار کرنے کی چرچہ لگ بگ ایک سال پہلے ہی شروع ہو چکی تھی اور اس دھرم کو ایک پروجیکٹ کے طور پر تیار کرنے والے یا فرس کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس دھرم کی مدد سے آنے والے دور میں یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کی بیچ لڑائیوں کو روکا جا سکے گا کیونکہ اس طرح سے ان تینوں ہی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اکھٹے ہو سکیں گے کیونکہ ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دنیا کے ایک ایسے انسان ہیں جن کو ان تینوں ہی دھرموں میں رسپیکٹ دی جاتی ہے لیکن دوستو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ایک نممکن بات ہے چونکہ اس نئے دھرم کو نہ صرف ہر عام اور خاص مسلمان رجی کر دے گا بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ابھی حال ہی میں دیکھنے کو ملا کہ جب مصر کے ایک بڑے فنکشن میں دنیا کی سب سے بڑے اور سب سے پرانی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی یعنی الازہر کے ایک بڑے امام یعنی احمد الطیب نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نئے ابراہیمی دھرم کی خوبہ لوچ نہ کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کوئی دھرم نہیں بلکہ ایک نیا فتنہ ہے نئے ابراہیمی دھرم کا رت کرتے ہوئے یعنی اس کو کرٹسائز کرتے ہوئے احمد الطیب نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ جو لوگ بھی اس طرح کی ناکام کوشش کر رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ایسا کرنا نممکن ہے کیونکہ ان تینوں دھرموں کو ایک جگہ پر اکھٹا نہیں کیا جا سکتا ہے حالانکہ دوستو کچھ عام لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ نیا ابراہیمی دھرم عرب دنیا کے ہی کچھ مسلم شاسکوں کی سرپرستی میں ہی بن رہا ہے یعنی اس کو یہ لوگ ہی بڑا ودے رہے ہیں اور ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ بڑے آسانی کے ساتھ عرب دنیا کے رشتوں کو اسرائیل کے ساتھ اچھا کیا جا سکے ر.h نیڈورک کی نالجیبل فرینڈز آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ پچھلے سال بحرین اور یو اے ای نے مل کر اسرائیل کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا تھا اور اس سمجھوتے کا مقصد میڈل ایسٹ میں شانتی کو برقرار رکھنا بتایا گیا تھا یہ سمجھوتہ امریکہ کے پورو راشت پتی یعنی ٹرمپ کی لیڈرشپ میں ہوا تھا اور دو مسلم دیش اور اسرائیل کے بیچ ہونے والے اس سمجھوتے کو ابراہیمی سمجھوتے کا نام دیا گیا تھا اور تب سے ہی لگاتار ابراہیمی دھرم کو لے کر بھی چرچائیں شروع ہو گئی تھی یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عام مسلمان سیدھے طور پر اس چیز کا ذمہ دار عرب کے ہی کشاشکوں کو پھیرا رہے ہیں فیلحال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں this was a reaction on real history of ابراہیم علیہ السلام religion بہت ہی بہترین ویڈیو ہمیں اس چیز کے بارے میں پتا نہیں تھا ہمیں ابھی پتا چلا پلیز آپ بھی آپ کے point of view ضرور بتائیے گا اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں پہلے پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ ایک نیا مذہب انٹروڈیوز کر رہے ہیں عرب دیش میں ہی کہ مسلم, کرسچن اور یہودی تینوں کو ساتھ ملا کے ایک مذہب ابراہیم مذہب ایسے کر کے یہ تو پوسیبل ہے ہی نہیں this is not a good thing کیونکہ چاہے کچھ بھی کر لو بات اوپر والے کے ساتھ تھوڑی ایسے کر سکتے ہیں صحیح بات ہے کہ نہیں آپ بتائیے آپ کے point of view کیا ہے اس کو لرے کے if you like a video please like share and subscribe it to mal tehaan shabha khayab bye bye take care